بارش ہے کہ جب بھی آپس میں بھی ہم کی بات کریں اس میں کوئی ہوئی نہیں ہے آپ آپس میں دوست ہیں ایک صاف کام کرتے ہیں ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کریں اور ایک دوسرے کی عزت کریں قدر کریں دونوں طرف سے ہے تو آپس میں یونٹ کیا کریں یہ بس آپ کو میرا ایک مشروع باقی افر مرضی ہے عزت اللہ الرحمن الرحیم آج ایک چیز تو پتا چلی اور بار بار یہ چیز سپریم کورٹ میں ڈسکس بھی ہو رہی ہے کہ وہ فیصلہ جو کہ آیا تھا بلے کے نشان کے حوالے سے پی ٹی آئی سے لیا گیا بیسیکلی وہ بلے کا نشان پارٹی سے نہیں لیا گیا یہ پارٹی کا کوئی رائٹ مجروع نہیں کیا گیا یہ ووٹر کا رائٹ مجروع کیا گیا تھا کہ ووٹر پاکستان جیسے ملکوں میں اس لیے کیونکہ لٹریسی ریٹ کم ہے تو انتخابی نشان رکھائی اس لیے جاتا ہے کہ جب وہ ووٹر جائے پولنگ بودھ کے اندر تو وہ آرام سے ایڈنٹیفائی کر سکے اپنی منشاہ کا اظہار کر سکے اس لیے انتخابی نشان ہوتا ہے یہ ووٹر کا رائٹ ہوتا ہے تو جب آپ کسی پارٹی کو انتخابی نشان سے محروم کرتے ہیں آپ ووٹر سے سناچ کر لیتے ہیں اس کا وہ رائٹ جو اسے ایکسرسائز کرنا ہوتا ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ پھر ووٹر نے کیا اپنی منشاہ اس کے باوجود دی تمام تر پابندیوں کے باوجود نشان نہیں ہے کیمپین نہیں ہے کینڈیڈیٹس کو پکڑا جا رہا ہے پیپرز کھینچے جا رہے ہیں سب چیزوں کے باوجود اور پولنگ گے پہ کیا ہوا اسے بات کیا ہوا سب آپ اس کے باوجود ووٹر نے اپنی منشاہ کا صرف اظہار نہیں کیا کھل کے اظہار کیا کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا الیکشن نہیں ہوا یہ امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں اس کیس کے متعلق کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ کینڈیڈیٹ کو ووٹر ڈھونڈ رہا ہو پہلے کینڈیڈیٹ ووٹر کو ڈھونڈا تھا اس پار ووٹر نے کہا صرف یہ بتاؤ عمران خان نے ہاتھ کس پر رکھ ہے میں نے اس کو ووٹ دینا ہے صرف یہ بتاؤ بینگینہ نشان کوئی نشان بھی ہے اس نے ان کے اتنی منشاہ کو اس نے اظہار کی ایکسپریس کی ہے اسی وجہ سے جو مقصوص نشستے ہیں یہ مقصوص نشستے کسی خاص کے لیے نہیں ہوتی کسی خاص پارٹی کے لیے نہیں ہوتی یہ مقصوص نشستے عوام کے لیے ہوتی ہیں جسے عوام منتخب کرتا ہے اسی کے لیے یہ مقصوص نشستے ہوتی ہیں ریزرف سیٹس چاہے وہ اقلیتوں کی ہو چاہے وہ قواتین کی ہو جس پہ آئین بڑا واضح ہے بلکل کلیر ہے اس میں لکھا ہوا ہے ایچ پارٹی ویل گیٹ ایچ پارٹی ہر ایک پارٹی کو وہ نشستے ملیں گی جس کی پارلیمان میں نمائندگی ہے جو کہ جیت کے آئیں تو یہ لوگوں نے فیصلہ کیا ہے اس لیے ہی یہاں پہ ووٹر کے رائٹ کا سوال ہے جب الیکشن ہوتا ہے آپ اسے چوائس دیتے ہیں کہ آپ چوز کریں کس کو ووٹ دینے تو جب وہ چوز کر لیتا ہے پہلے بیچ میں آ جاتا ہے فارم فورٹی سیون ایک طرف وہاں پہ آپ دیکھ لیں دوسری طرف پھر مقصوص نشستے نہیں دی جاتی تیسری طرف وہ پارٹیاں نشستے لی ج جاتی ہیں جنہوں نے وہ سیٹیں جیتی نہیں ہوتی جن کا حق ہی نہیں ہے ان پہ تو خیر انشاءاللہ جس طرح سے یہ آرگومنٹ چل رہے ہیں انشاءاللہ عمران خان کے جتنے کیانیڈیٹس تھے ان کو ان کے جتنی اقلیتوں کی اور خواتین کی جو مقصوص نشستے ہیں انشاءاللہ ان کو ملیں گی یہ ان کا رائٹ ہے یہ ووٹر کا رائٹ ہے یہ فنڈمنٹل ایک ایک چیز ہے جمہوریت جمہوریت ہو ہی نہیں سکتی کہ اگر آپ ایک آدمی سے پوچھے بھائی ووٹ کس کو دینے وہ ووٹ کس کو دے اور چلا کہیں اور جائے اور پھر مقصوص انشیف بھی کہیں اور چلے جائے یہ جمہوریت نہیں ہوتی اگر الیکشن میں صرف الیکشن میں جمہوریت ہوتی تو آج زمبابے میں بھی جمہوریت ہوتی صرف الیکشن میں جمہوریت نہیں ہے صاف اور شفاف الیکشن میں جمہوریت ہے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مخصوص نشستیں جو اقلیتوں کی اور خواتین کی ہیں میں یہاں پر تھوڑا سا ریکیپ کر دوں کافی سوالات ہو رہی ہیں جسٹس اتھر من اللہ صاحب نے بھی سوال پوچھے کہ حقائق بتائے جائیں آپ سارے بھائی بیٹھے ہیں تو کیونکہ ہم نے حقائق کا ہم شکار رہے ہیں سو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ بائیس اور چوبیس ڈیسمبر کی جو ڈیٹس تھی جس پہ مطبع ایکسٹینڈ ہوئے تھے ٹو ڈیز کے آپ نے اپنی ریزرف سیٹ کی لسٹ جمع کرانی ہے تو بطور پی ٹی آئے ہم نے اپنی لسٹ ڈیو ڈیلیجنس کے ساتھ چاروں صوبوں میں اپنی لسٹیں سائنڈ لسٹیں پراپر جو ہیں وہ جمع کرائیں لیکن پنجاب میں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہماری لسٹ جمع کرنے سے ریفیوز کر دیا اور اسی رات کو بلے کا نشان بھی ہم سے چھین لیا گیا یہ بھی بتاتی چلوں سمیت میرے جو ہمارے پیپرز جمع کرانے کے لیے جب ہم الیکشن کمیشن میں ریزرف سیٹس کے لیے بھی جا رہے تھے تو وہاں پولیس گردی کی گئی ہمارے پیپرز چھینے گئے میں ان لوگوں میں شامل ہوں جس کے پیپرز جو ہیں وہ پولیس چھین کے لے گئی تھی اور آپ کو شاید یاد ہوگا کہ خوصہ صاحب کی بہو کو بھی وہاں سے اریسٹ کر لیا گیا تھا اور ڈاکیمنٹس بھی کافی سارے ہمارے کمسلز کے ساتھ ہمارے لائرز کے ساتھ اٹھا لیے گئے تھے تو ہمیں یہ خطرات بھی تھے اس کے ساتھ ہمارے پروپوزر سیکنڈرز کو بھی وہاں سے اریسٹ کیا جا رہا تھا تو نہ صرف یہ کہ یہ جنرل الیکشن کے کنٹیسٹنٹس کے ساتھ سلوک کیا جا رہا تھا یہ ریزرف سیٹ کی خواتین اور مائنورٹیز کو بھی اس ساری جو فستائیت ہے اس کا شکار کیا گیا اس کے بعد کی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جب ہمیں بطور پی ٹی آئے ہماری سیٹوں کی جو ریزرف سیٹ کی لسٹیں ریفیوز کی تو ہم الیکشن کمیشن میں الیکشن کمیشن کے پاس بھی گئے اپنیکیشن ہماری موجود ہے اور ہم لوگ ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن میں بھی چلے گئے اور پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ جب ہم نے الیکشن کمیشن کو دی جس میں انہوں نے بلہ دے دیا تھا تو پنجاب کے الیکشن کمیشن نے منع کر دیا کہ ہم اس ججمنٹ کے مطابق بھی آپ کے ریزرف سیٹ جو ہیں وہ نہیں لیں گے اس کے بعد دوبارہ پٹیشن لگی ہے اور مین وائل پھر وہ کیس آپ کو پتا ہوگا تیرہ جنوری کو یہاں آیا اور جب بلہ چھین لیا گیا تو ہماری وہ ریزرف سیٹ جو ہیں اس کا رائٹ بطور پی ٹی آئی پاکستان طریقہ انصاف کی خواتین سے اور مائنورٹیز سے چھین لیا گیا سو ہماری آج جو ریکویسٹ تھی کوئی ریڈ ریسل کی ہے کہ جو ہمارا رائٹ تھا جب یہاں اتنی ڈیبیٹ ہوئی کہ جی ٹائم پہ لسٹیں جمع نہیں کرائیں تو بطور پی ٹی آئی ہم نے سارے کام کیے تھے لیکن ہمارے سے تو پی ٹی آئی ہونے کا بلے کا حق ہی چھین لیا گیا ہماری تو وہ اس حق کی شنوائی نہ ہو سکی اب جب بعد میں پارلیمنٹری پارٹی بنی پولیٹیکل پارٹی ایس آئی سی جو آپ کو پتہ ہے کہ سارا الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بعد ایک جو کانسٹیٹیشن میں ہمارے پاس چوائس آویلیبل تھی اس کے مطابق تو اس کے بعد پھر ہمیں ریزرف سیٹس جو ہیں وہ دنائے کر دی گئی ہیں تو اپنی یہی ہے کہ یہ ہمارا حق تھا آپ اس کو ریوڑیوں اور خیرات کی طور پر اپنی منمسل پارٹیوں میں نہیں بانٹ سکتے تھے پروپورشن آف جو ریپیزنٹیشن ہے اس کے مطابق اگر 86-87 ممبران ایک پارٹی کو جوائن کر رہی ہے اور وہ ممبرانیں جن سے آپ نے بلہ بھی چھین لیا پھر آپ نے انہیں انڈیپنڈنٹ جو ہے وہ ڈیکلیئر کیا اور پھر اس کے بعد بھی ان کو فستائیت کا نشانہ بنایا کہ نہ الیکشن لڑنے دیا جا رہا تھا نہ باہر نکلنے دیا جا رہا تھا نہ ہمارے پروپوزر سے کینڈرز نام اس ٹوٹنی کا حق دیا گیا لیکن اس کے باوجود میں پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے حق ادا کر دیا جمہوریت کے لیے پاکستان کی عوام کھڑی ہوئی آج میں کہتی ہوں سپریم کورٹ کو کہ آپ اس عوام کے لیے کھڑے ہو اس کے حق کے لیے کھڑے ہو جس کو انہوں نے ووٹ دیا ہے اگر وہ ایک ستری کے نیچے آئے ہیں تو اس اس ساری جماعت کو جو ایس آئی سی ہے جس کو آپ نے اب ان کا پارلیمنٹری لیڈر بھی محترمہ ذر تاج گول کو نومنیٹ کر دی ہے آپ نے تسلیم کر لی ہے تو پھر اب آپ ان کے جو ریزرف سیٹس کا رائٹ ہے اس سے ان کو ڈپرائیو مت کریں یہ اگیسٹ دی سپیرٹ آف لو ہے یہ اگیسٹ دی سپیرٹ آف ڈیموکرسی ہے اور یہ اگیسٹ آف ووٹرز ہیں ان کا جو منڈیٹ ہے اس کو چوری کیا جا رہا ہے اور ہم اپنے سٹولن جو منڈیٹ ہے اس کے لیے چاہے وہ فارم سینٹالیس پہ ہمارے سے سیٹیں چھینی گئیں جنرل الیکشن میں یا ریزرف سیٹ کی آڑ میں ڈاکہ ڈالا گیا ہم اپنا حق مانگنے آئے ہیں اور آئین اور قانون کی حدود و قیود میں رہتے ہوئے بطور پاکستانی شہری جو پاکستانی ووٹرز کی رپریزنٹیشن کا رائٹ ہے اس کے مطابق یہاں پر آئے ہیں تو پوری امید ہے کہ جو موزلز جیج ساہبان بیٹھے ہیں اور رائٹ فولی بہت ساری ایشیوز کو ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں گیپس کو بھی ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں اور ان کے پاس جو رائٹ ہے کہ کونسٹیٹیشن کو انہوں نے پروٹیک کرنا ہے وہ اس کو پروٹیک کریں گے اور جس کا یہ حق بنتا ہے جو ہماری یہ سیٹس بنتی ہیں یہ ہمیں واپس دی جائیں یہ ہمارے منورٹی کے پریزنٹ یہ دور دن پہلے فول کوٹ چلا ہے آج بھی تقریباً پروسننگ چلی ہے سب جج ساہبان اس بات پر متفق رضر آتے ہیں کہ ووٹ پی ٹی آئی کو ملا ہے اب ووٹ اگر پی ٹی آئی کو ملا ہے تو پی ٹی آئی کی سیٹس کسی اور پارٹی کو کیسے دی جا سکتی ہے اس بات پر پورا پورٹ متفق رضر آ رہا ہے کہ یہ جو ووٹ ملا ہے وہ پی ٹی آئی کو ملا ہے دوسری بات جو میں نے سبابی کہی تھی وہ میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ انیکشن کمیشن نے ایک جواب داخل کیا ہے اس کیس میں جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ سنی اطاعت کاؤنسل کے جو میمبر ہیں وہ صرف ایڈلٹ مسلم ہو سکتے ہیں اس لیے یہ سیٹسو کے لیے مائنورٹی اور مومن کے لیے انٹائٹل نہیں ہے لیکن یہی آئین جمعیت علماء اسلام کا ہے تو ان کو یہ سیٹے دی جا رہی ہیں لیکن وہ ہمارے لیے وہ دسکرمنیٹری اپلیکیشن کر رہے ہیں جو مدر ونگ ہوتی ہیں اس کے لیے کرائٹیریہ الگ ہوتا ہے اور جو باقی ونگس ہوتی ہیں ان کا کرائٹیریہ الگ ہوتا ہے جو مسلم ایڈلٹ کی شرک ہے وہ مدر ونگ کے لیے ہیں وہ مائنورٹی ونگ اور مومن ونگ کے لیے نہیں ہوتی ہے بہت شکریہ جی ہم بالکل آئے سپریم کورٹ میں ہر موقع پہ آئے جیسے آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے بتایا ان کی پٹیشن بھی موجود ہے لیکن جب جیجمنٹ آگی اور جس طریقے سے جیجمنٹ آئی اور پھر جن پروسیجرز میں ہمیں ڈال دیا گیا آپ جانتے ہیں کہ ابھی ٹریبیونل کے لیے بھی کیس دوبارہ لے کر آئے ہیں کہ ٹریبیونلز میں ریٹائر جیجز کو لگانے کی الیکشن کمیشن کوشش کر رہا ہے اور اس کے لیے ایک آرڈیننس بھی اس نے پاس کرا لیا سو بہت ساری جگہوں پہ ہمارے جو رائٹس تھے اس میں بطور الیکشن کمیشن کو جو کسٹوڈین آف الیکشن ہونا چاہیے تھا فری اینڈ فیر اور ان کے ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے تھی وہ ہمیں ایک پارٹی نظر آیا ہے اور یہاں پر یہ بات بھی ہوئی جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو سپریم کورٹ ہے اس کے پاس یہ جوریسڈکشن اس کے پاس یہ پاور ہے وہ اپیل سنیں بلائیں وہ تو سو موٹو کا بھی حق رکھتی ہے ان کے پاس یہ اتنی بڑی پاورز ہے جب کونسٹوٹیشن وائلیٹ ہو رہا ہے جب عوام کے حقوق جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں تو میں صرف اتنا کہوں گے کہ جہاں معزز ججز بیٹھیں وہاں اوپر کچھ ایک آیت لکھی بھی ہے کہ عوام کے حقوق کی جو پاسداری ہے وہ اس کورٹ نے کرنی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کیس کو خود سننا چاہیے ان کو ہم تو لگاتے رہے کیسز ہم کیسز لگاتے رہے وہ کیسز ایڈمیٹ ہی نہیں ہو رہے اور آج ہمارے محترم جیس ججز صاحب کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ نے تو ریفیوز نہیں کی ہے آفس نے ریفیوز کر دی ہے تو میں معتبانہ گزارش کروں گی کہ سپریم کورٹ میں انٹر ہونے کے لیے ان کے آفس میں ہی آنا پڑتا ہے وہ آگے ہماری پٹیشن یا اپلیکشن آگے لے کر جائیں گے تو وہ لگے گی نا ہم دیریکٹ تو آکے کورٹ میں نہیں بیٹھ سکتے اب ایک اور پٹیشن ہے جو کہ اس پورے ایلیکشن کی اوپر ہے جو کچھ ہوا عمران خان صاحب کی وہ پٹیشن ہے آج فروری کے ایلیکشن کی اوپر وہ ابھی تک نہیں لگی ہے اور عمران خان صاحب نے خود جب وہ نیاب امنٹمنٹ کیس میں ویڈیو کال کسی اپیئر ہوئے تھے انہوں نے بات کی تھی کہ یہ آج فروری کا ایک اور چیز بتا دوں ہماری انٹرا پارٹی جو الیکشن کی اپیل ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان رکھ کے اس کے اوپر سویا ہوئے چار مہینے ہو گئے آج تک اس کو کوئی ڈیسین نہیں کرے تین دفعہ ہمارا انٹرا پارٹی الیکشن ہو گیا اٹھائیس مئی کو ہمارے جو میاں محمد نواز شریف تبوتر والے صاحب ہیں وہ آرام سے صدر بن گئے اپنی پارٹی کے کسی نے ان کو چیلنج نہیں کیا کسی نے بائی لاؤس پہ نہیں سوال اٹھایا کوئی پوچھتا نہیں کہ مسلم لیگ نون کے جو ممبران ہیں وہ صحیح ووٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے سارے لانجیں اگر ہیں تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اٹھائیس محمد نواز شریف اٹھائیس محمد نواز شریف کوئی پروٹیسٹ کرنے کی اسکرنے کی اجازت نہیں ہم بھار نکلتے ہیں ہمارے پہ فائی آرaż کٹتی ہیں اور فائی آر بھی کوئی معمولی نہیں کٹتی ہیں ہمارے پہ دہشتگردی کے چارجز لگائے جاتے ہیں سیون ایٹی اے لگایا جاتا ہے سیون ایٹی اے تو میڈلز کی طرح بانٹا جارے ہیں مفت میں مل جاتا ہے ماشاءاللہ ہم سارے سیون ایٹی اے زدہ ہیں کل بوشن یادف پہ شاید سیون ایٹی اے نہیں لگی جس نے اتنے بڑے بڑی یہاں پر بام دھماکے کیے لوگوں کو مارا لیکن ہمارے جیسے سمیت میرے ہم سب پہ سیون ایٹی اے جو ہے وہ ما شاید اللہ میڈلز کی طرح چپکا دی گئی ہے تو یہ جس طرح کی صلوق ہمارے ساتھ کیا جا رہے جو پلس گردی کی جا رہی ہے اس کے بعد یہ سوال یہاں پر پوچھنا کہ بھائی آپ نے یہ فنانی اپیل کیوں نہیں کی ہمیں تو باہر نکلنے کا نہیں موقع ملتا تھا ہم چھپ رہے تھے اپنی زندگی اور عزتیں بچا رہے تھے ہم اغوا برائے بیان سے بچ رہے تھے ہم وہ چھتر پریٹ سے بچ رہے تھے جس میں ہمارے بہت سارے جو ساتھی ہیں کہ وہ گئے اور پھر وہ جو کچھ چلے پہ چلے گئے جو غائب ہو گئے ہم ان چلوں سے بچنے کے لیے خود ہی چلے پہ چلے گئے سو یہ ساری باتیں کوئی بھول تو نہیں گیا یہ چار مہینے میں کیا آٹھ فروری سے پہلے جو سب کچھ ہوا اور آٹھ فروری کے بعد ہو رہے وہ مجھے نہیں پتا کہ یہ اس سپریم کورٹ کے جو باہر والے آفس سے اس سے آگے تک کیسے پہنچایا جائے کوئی خط لکھا جائے یا کچھ اور لکھا جائے کیونکہ خطوط ہم لکھتے ہیں تو وہ یہاں تک پہنچتے نہیں ہیں تو میں باقی سب سے مشورہ مانگو گی کہ بتائیے کہ کیا وہ آلہ کار ہو کون سا کمیونکیشن کا ذریعہ ہو کہ ہم وہ خطوط یا وہ اپنی آوازیں وہ جو چھتر ہم نے کھائے ہیں وہ جو ایف آئی آریں ہم بگت رہے ہیں ایک ہی ایف آئی آر 45-45 جگہوں پہ ہم پہ لگائی گئی ہے آج اگر ہماری یہاں ہیرنگ ہے تو چھے جگہوں پہ اور بھی ہم ایٹی سی میں جانا پڑتا ہے اس کے لیے ہم آواز کہاں اٹھائیں کیا پاکستان کا قانون اور آئین وائلیٹ نہیں ہو رہا کیا آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں ایک جگہ پنڈی میں موجود تھی تو میں اس وقت فیصلہ باد میں بھی ہنگامے کاری تھی میں اس وقت جو ہے وہ لہور میں بھی تھی گجرا مالا میں بھی تھی آج ہماری خواتین چاہے آلیہ حمزہ ہو چاہے سنم جاوید ہو یا ڈاکٹر یاسمین راشد ہو ان کو کس طرح ایک سے دوسری اف آئی آر میں امپلیکیٹ کیا جا رہا ہے کیا یہ ساری باتیں آئین کے منافع ہیں یا این آئین کے مطابق ہو رہا ہے تو یہ ساری باتیں موجود ہیں ریکارڈ میں موجود ہیں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا اس ساری جو دھاندلی کی اور زیادتی کی ہومن رائٹس کی وائلیشن کی بنیاد لندن میں پڑی جو محمد زبیر صاحب نے نواز شریف کے سپوکس پرسن انہوں نے کہا کہ باجوہ نے ان سے ملاقاتیں کی اور یہ ایک پلین بنا کس طرح سے ایک الیکٹیڈ گورنمنٹ کو اوورتھرو کرنے کا اس میں کون سے ادارے شامل تھے کون کو نہیں شامل تھا اس لیے پاکستان تہہے کہ انساب یہ بطالوہ کر چکی ہے کہ بھائی جو محمد زبیر ایک ارزام لگا رہا ہے بلکہ وہ ان کا سابق گورنر ہے سابق گورنر ہے کہ وہ ایک اتارے کا سربراہ ہو کہ کس طرح ندل میں اس نے ملاقاتیں کی اور کس طرح ایک جو الیکٹیڈ گورنمنٹ کو اوورتھرو کیا اور یہ بار بار ایک آج پورٹ میں آئین کی کوپی دکھائی جاتی ہے کیا یہ آئین یہ انشور نہیں کرتا کہ یہ جو ڈسکلوزیس ہو رہے ہیں یہ جو انکشافات ہو رہے ہیں یہ جو پاکستان کی عوام کو اس میں ڈاکہ مارا گیا اس کے منڈیٹ میں اس میں ون ایٹی فور چھری بھی تو اسی آئین میں ہے اس کا سوہ موٹل ہے محمد زبیر کی اس اسٹیڈمنٹ کا سوہ موٹل لے اور اسی طرح ان سے پوچھے جس طرح بلے کا نشان چھیننے کے وقت آپ نے دس لوگوں کو جو اپیٹی آئین کے ہمارے کارٹر بھی نہیں تھے میمبر بھی نہیں تھے ان کو تو آپ سن سکتے ہیں آپ محمد زبیر کو بنا کر نہیں سن سکتے ہمارا مطالبہ ہے کہ سوہ موٹل نوٹس لے اور اس لندن پرانگو بے نکاب کرے اس آئین کے تحت کریں دیکھیں حکومت کو تو ایک دفعہ مل چکی ہے ان کے تو وزیر قانون نے بڑی بڑی باتیں کر دی انہیں نے تو آگے بتا دیا کہ ہم آئین کا بھی اچھی خاصی جو ہے وہ نوک پلک سواریں گے آئین کا وہ فیشل کرنے جا رہے ہیں آئین کی بلکہ سرجری کرنے جا رہے ہیں اس کا چہرہ ہی بدلنے جا رہے ہیں آئین کو وہ جس طرح فلموں میں دکھاتے ہیں کہ پیدا آئین کی شکل کچھ اور ہوئی ہے وہ دوسرے چکل میں آگیا ہے وہ کرنے جا رہے ہیں کوئی بڑی بڑی ایکسٹینشنز کی بات ہو رہی ہے بڑے بڑے ٹینیورز بڑھانے کی بات ہو رہی ہے تو ان کو تو یہ سیٹے گفٹ کر دی گئی تھی اور ایسی گفٹ کی کی جیسے لال مالی صاحب نے بتایا کہ جی ایو آئی ایف میں ایسی خواتین کو سیٹے دے دی گئی کہ جی ایو آئی ایف والے پریشانے کے یہ کہاں سے آگئے ہیں سو اس طریقے سے آپ پاکستان کے آئین قانون اور عوام کے ووٹ کا مزاق مت اڑائیے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ پورے پاکستان کی عوام کی فری اینڈ فیر الیکشن اور ووٹ کا ذمہ دار ہے وہ کسی دو یا تین پارٹیوں کا یہ پی ڈی ایم کا ذمہ دار نہیں ہے سو اس لیے میرا میری یہاں پر گزارش ہے اپنی اعلی عدلیہ سے کہ دیکھئے کہ کون سے یہ کانسٹیٹویشنل ادارے ہیں ان کا رول کیا بنتے ہیں اور یہ ان کا سلوک کیا ہے عوام کے ساتھ ہم روبوٹس نہیں ہیں کہ ہم صرف آئین کی جو لائنیں ہیں وہ پڑھ دیا کریں اور بس لائن کے مطابق ہاں یا نہ چلے اس کی انٹرپیٹیشن ہوتی ہے آپ آج کے حالات کو دیکھئے اتر منالہ صاحب بارہا یہ بات پوچھ رہے ہیں سوال اٹھا رہے ہیں کہ آٹھ فروری اس سے پہلے اور اس کے بعد کے حالات کو دیکھیں دیکھیں کہ آپ کے ملک میں اس وقت کتنی فستائیت ہے دیکھیں کہ کیا آپ کے الیکشن فری اینڈ فیر ہوئے کیا آپ کے کینڈیڈیٹس کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے جس طرح کی ان کی دردت بنائی گئی ہے کیا آج سے پہلے کبھی اس طرح کے آپ کو مثالیں ملتی ہیں تو کون انشور کرے گا یہ سب کچھ یا الیکشن کمیشن کرے گا اور اگر الیکشن کمیشن نہیں کرے گا جسے ہمیں گریوڈ ہیں تو پھر ہم سپریم کورٹ میں ہی آ سکتے ہیں تو سپریم کورٹ ہماری عوام کی آواز کو سنیں کیونکہ یہ بیٹھے ہی سلیے ہیں عوام کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اس کے بعد تو پھر اللہ کی عدالت رہ جاتی ہے ایک آخری بات جو میں کہنا چاہوں گا کہ آج فیصل صدیقی صاحب نے ایک زبردست آرگیومیٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ نواز لیگ جو ہے اس نے جو میجارٹی نہیں لی ہے وہ ایک مائنارٹی حکومت ہے اگر یہ سیچے ان کو ملتی ہے تو یہ اتائی خطرناک ہوگا ایک مائنارٹی حکومت کو آئین تبدیل کرنے کا اختیار دیا جائے گا